ایڈوائزوری جاری ہونے کے بعد خارکیو میں بڑا حملہ روس نے خارکیو میں داگی مسائل سٹی کاؤنسل بیلڈنگ باک روز مسائل سے حملہ بھارتی چھاتروں کے لیے ویدیش منٹالے نے جاری کی تھی نئی ایڈوائزوری چھاتروں کو ترند خارکیو چھوڑنے کے لیے کہا گیا خارکیو میں لگاتا روس کر رہا حملے حملوں کے قارن ویدیش منٹالے نے جاری کی ایڈوائزوری خارکیو میں پھسے بھارتیوں سے ویدیش منٹالے کی اپیل بھارتیوں کو نزدیکی شہر پیسوچن ببائے اور ایک اور شہر پہنچنے کے لیے کہا ای ایو کی روس پر دوسری بڑی آرٹھک سٹرائک ساتھ روسی بینکس پر لگایا پرتیبند تتکال کاروائے کے نردیش دیے گئے یوکرین میڈیا کے حوالے سے بڑی خبر روس چاہتا ہے وکٹر بنے یوکرین کی راشت پاتی وکٹر دوہزار دس سے دوہزار چودھر تک یوکرین کی راشت پاتی رہ چکے ہیں یوکرینی راشنیتہ وکٹر فلحال مینسک میں ہے یانو کوویچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روس سمرتھک ہیں جبکہ یوکرین کی راشت پاتی جلنسکی کو پتن کا دھور ویرودھی مانا جاتا ہے وکٹر فیڈورو بچ پر بھرشتا چار کے آروپ لگے تھے جس کے بعد سے گدی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے دوزار تیرہ میں روس کی ساتھ اپنے بڑھتے سمبندھوں کے چلتے وکٹر کو ویرود چھلنا پڑا تھا اپنی کشورہ وستہ میں وہ دو بار جیل بھی گئے یوکرین میں دوسرے بھارتی چھاتر کی موت پنجاب کرہنے والا تھا چھاتر کافی وقت سے اسپتال میں بھرتی تھا بھارتی چھاتر روس کے رکشہ منتر والے کا بڑا دعویٰ روسی سینکوں نے دکشنی یوکرین کے خیشتون شہر پر کیا کب سا روس کے وقت منتری سرگیئی لاوروی کا بڑا بیان یوکرین کو برمانوں ہتھیار حاصل کرنے کے انمتی نہیں دیکھا روس یوکرین کے مدد کے لئے آگیا ہے سپین روس کے خلاف یودھ کے بیچ پہ یوکرین کو ہتھیار سپلائی کرے گا سپین کیو میں بڑے مثال حملے کی آشنکہ روسی سینہ کر سکتے ہیں کاروائی یوکرین حملے کے ساتھ میں دن بھی روس کے کڑے تیور خارکیو میں بڑا دھماکہ ملیفٹری اکیڈمی پر راکیٹ سے حمدہ خارکیو میں گولی باری میں 21 لوگوں کی موت ہوئی 112 لوگ سکت نہیں ہو گئے خارکیو میں روسی سینہ کے حملے تیز ہوئے لگتار ہو رہے دھماکے یوکرینی میڈیا کے حوالے سے کھا خارکیو میں پولیس بیبھاگ کی بیلڈنگ پر حملہ پولیس مکھیالے پر گری روسی میں سائل خارکیو میں روسی فوج نے جھونکی طاقت حملے میں کئی اہم امارتیں تباہ ہو گئی خارکیو سمیت تمام شہروں میں سائرن سے لگتار چتاونی لوگوں سے راجتھانی چھوڑنے کی اپیر بمباری کے چلتے بڑا نقصان دیش میں پیجل اور بجلی کا سنکت کھڑا ہوا آج پھر سے باتچیت کی میز پر آمنے سامنے ہوں گے روس اور یوکرین باتچیت سے پہلے یوکرین کی راشتبتی جیلنسکی کا بیان سیز فائف پر دوسرے دور کی باتچیت سے پہلے بمباری روکے روس بیر بھار والی شہری علاقوں پر بھی حملے کر رہی روسی سینہ روس کی بمباری سے تھررایا یوکرین کا ایک شہر یوکرین کی خلاف یودھ روکنی کی پکش میں نہیں ہے روس رکشا منتری سرگی شوئیگو کا بیان اپنے لکش کو حاصل کرنے پر جاری رہے گا روسی سینہ بھیان روس کے رکشا منتری نے پسٹمی دیشوں پر لگایا آروپ کہا پسٹمی دیش کر رہے یوکرینی لوگوں کا استعمال یوکرین اور روس مامنے پر سات اور آٹھ مارچ کو انٹرنیشنل کورٹ میں ہوگی سنوائی یوکرین کے وکیل سات مارچ کو رکھیں گے اپنی دلیل روس کے وکیلوں کو آٹھ مارچ کو جواب دینے کا دیا گیا وقت روسی حمل کے بعد یوکرین نے کھٹ کھٹ آیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ تتھیوں کے ادھار پر ہوگی سنوائی روسی حمل کے بعد سے جاری ہے یوکرین میں پلائین اب تک ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ لوگ دیش چھوانے کو مجبور ہوئے ہنگری پولینڈ رومانیا اور سلوواکیا کی بارڈ اپر لوگوں کا جمعورہ لگا کڑا کے کٹھن میں لوگوں کو کھانے پینے کی قلت ہوئی دنیا بھر میں یوکرین کے سمرتھر میں جاری ہے پردرشن ایتھنس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے کیا روسی راشتبتی پوتین کے خلاف پردرشن ہنگری اور سربیا میں بھی یودھ کے خلاف پردرشن لوگوں نے لگائے سٹاپ پوتین سٹاپ وارڈ کے نارے کان فلم فیسٹیویل کے آجکم کا بڑا فیصلہ یوکرین کے ساتھ اپنا سمرتھن دکھاتے ہوئے روسی پرتنی دھیمنگل کو لگایا پرسی بانت سترہ مایس سے شروع ہو رہا کان فلم فیسٹیویلز ہماروں میں شامل نہیں ہو پائیں گی روسی کلاکار روس سیدھ کے بیچ پر یوکرین کے راشتبتی جو بائیڈن سے کی بات رکشہ سہیوگ پر باتچیت کی گئی یوکرین کے حالات پر پوتین نے وینیزویلہ کے راشتبتی سے باتچیت کی رڑن نیتیک ساجہ داری پر بھی چرچہ کی گئی پروانو یدھکی آشنکہ کی بیچ میں ناٹو نے کہا الرٹ لیول بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں روس پر بریٹن کا بڑا پرتیبند بریٹن نے کسی بھی بندرگاہ میں پرویش نہیں کر پائیں گے رشن جہاز روسی بیمانوں کا راستہ روکے گا امریکہ روسی بیمانوں کے لیے بند کرے گا ائر سپیس موسیقی یوکرین کے رگوب کا روس پر سائبر اٹک پاور گریڈ اور ریلوے کو بنا اپنا نشانہ یوکرین کی مدد کرے گا ورلڈ بینک تین سو کروڑ یو ایس ڈالر کی آردھک مدد دینے کی کر رہا تیاری دس ہزار ڈالر سے زیادہ ویدیش مدرہ کے ساتھ روس چھونے پر بابندی پلائن روکنے کے لیے روس کی سرکار نے اٹھایا قدم روس میں پتن کے فیصلے کا ویرود موسکو میں مینیسپل کاؤنسل نے کی یوکرین پر حملے کی نندہ کیو کے پاس روس کی گھیرہ بندی تیز ہوئی راجتھانی کیو میں بج رہے الرٹ کے سارن ساؤتھ کریا کا روس کے خلاف ایکشن ساتھ بینکس کو کیا بلوک چینی دوتاواز نے امریکہ میں رہ رہے ہیں ناغرکوں کے لیے جاری کی ایڈوائزری الارٹ رہنے کو کہا گیا ایڈوائزری میں کہا گیا حالات چنتہ جنک ہے اپنی سرکشہ پر بڑھتے ہیں ساوہ دھانی بیلا روس پر جاپان لگا سکتا ہے بابندی جاپان کی پردھان منتری نے دیئے سنکیت روسی بارٹن ایجنسی نے کہا بین لگانے والے دیشوں کے پیکج نہ بیچیں ٹور آپریٹرز سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں بولے امریکی راشترپتی جو بائیڈن یوکرین کے ساتھ کھڑا امریکہ اسے کمزور سمجھنا پتن کی گلتی یوکرین روس وار پر بولے امریکہ کی راشترپتی جو بائیڈن روس نے کی دنیا کی نیو ہلانے کی کوشش یوکرین روس جنگ پر بولے امریکی راشترپتی جو بائیڈن روس کو منمانی نہیں کرنے دیں گے امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے روسی پریزیڈن ولادی میں پتن کو بتایا تانہ شاہ کہا پتن نے گلت قدم اٹھایا بائیڈن نے کہا روس کے خلاف جنگ میں آزادی کی جیت ہوگی تانہ شاہوں کو جنگ کی قیمت چکانی ہوگی یوکرین سے بھارتیوں کو لانے کا سلسلہ جاری اب تک آپریشن گنگا کی تحت دوہزار سے زیادہ چھاتر بھارت لوٹے رازعباد کے ہنڈن سے یوکرین کی سیما کے لیے گلوب ماسٹر ویمان نے بھری اڑاں دو اور ویمانوں کو بھی کیا گیا روانہ ریسکیو کے مشن میں جھٹے مودی کے منتری ڈلی میں یوکرین سے آئے دو سو بیس چھاتروں کا ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کیا سفاگلت یوکرین سے سٹے ہنگری کے بودھا پیسٹ میں ایکشن میں نظر آئے منتری ڈاکٹر ہردیب سنگھ پوری نے کی چھاتروں سے بات پولین میں مشن ریسکیو میں جھٹے ہیں ویکی سنگھ پولین سے چھاتروں سے کی بات واپس آنے کی انتظاموں کا جائزہ یوکرین سے بھارتیوں کو نکالنے کے پریاسوں کی نگرانی کرنے بودھا پیسٹ پہنچے جیوتر ادیتی سندھیا ائرپورٹ پر کی بیٹھک چھاتروں کو سرکشت واپس لانے کا بھروسہ دیا روس اور یوکرین کے حملے کی ویرود میں اینر گوڈار کے ستھانے نیواسیوں نے بلوک کی روڈ راہگیروں کو کرنا پڑا دکھتوں کا سامنا روس اور یوکرین کے بیچ میں یو دھوی راما وشوشانتی کے لیے رتلام کے لیمڑیشور مہا دیو مندر وشوشانتی کا یقی کیا گیا روسی میڈیا سپوٹنگ کا بڑا بیان ٹویٹ کر کے کہا روس چاہتا ہے شانتی لیکن یوکرین امریکہ کی آر وے کر رہا سمیں خراب یوکرین کا دعوی چھہزار روسی جوانوں کو مار گرائے چھے ٹانکس پر بھی قبضہ روس کے گازی پر میں پردھانانتری نریند موڈی نے ریالی کی کہا یوپے کے وکاس کے لیے ڈبل انجن سرکار کو آپ کا ووٹ نئی اوٹ جا دے گا پردھانانتری سپا پر سادھا نشانہ بولے پریوار وادیوں کہ شاسن میں یہاں کی پہچان مافیا اور بہوگلی بن گئے تھے یہاں کی پہچان گہمر کے ویر نہ ہو کر مافیا اور بہوگلی بن گئے تھے رزان منتری موڈی نے کہا پہلے کی سرکاروں کے وقت جو دہشت تھی اس کی جگہ اب گریبوں کے کلیان نے لے لی سرکاروں کے سمائے جو دہشت تھی اس کی جگہ اب گریبوں کے کلیان نے لے لی ہے یوپے کے سون بھدر میں پردھانانتری موڈی کی ریالی کہا یوکرین میں پھسے بارتی چھاتروں کو ہر حال ملائیں گے واپس چار مارچ کو کاشی میں روڈ شو کریں گے موڈی مل تہیا سے وشونات مندر تک ہوگا رو پانچ مارچ کو سیوہ پوری ویدھان سبھا میں پردھانانتری موڈی کی جن سبھا مو میں یوگی عدیتنات کی جن سبھا یوگی کی جن سبھا سے پہلے بیجے پیالپ سنکھیک موڈچا کی کارکرتہ نے بلڈوزر پر کھڑے ہو کر لگائے نارے یوپے کے میرزاپور میں رکشا مندر راجنات سنگ کی جناوی سبھا ویپکش پر سادھا نشانہ تین مارچ کمیشن پوروانچ پر رہیں گے اکھیلش یادب وارانسی میں کریں گے پرچار یوپے کے جندولی میں امیر چاہ نے کی ریالی شاہ کا دعویٰ پانچ میں چران تک کے چناب میں سپا بسپا اور کانگریس کا سوپڑا ساف امیر چاہ کا اکھیلش یادب پر حملہ کہا اکھیلش راج میں صرف رمضان اور محرم میں آتی تھی بجلی شیوراتری کو ہو جاتی تھی گل یوپے کے جانپور میں اکھیلش یادب نے کی ریالی بی جے پی پر سادھا نشانہ دنیا کی سب سے جھوٹی پاٹی اگر کوئی ہے تو وہ بہاں سے جنتا پاٹی ہے گروہاکو ورنسی میں رہیں گی پشتر منگال کی سیم امتہ بانر جی اکھیلش یادب اور جائن چوتھوی کے ساتھ گڑ بندھن کیلئے مانگیں گی وہ یکھرین مامنے میں پشتر منگال کی سیم امتہ بانر جی نے کہا مامنوں میں ہم ایک ہیں لیکن چھاتروں کو پہلے کیوں نہیں لائے پشتر منگال نکائش جناب میں ٹی ایم سی کی بمپر جیت ایک سو آٹھ نگر پالی کاؤں میں اس سے ایک سو دو پر ٹی ایم سی کا قبضہ کنجاب کی فضل کا بی ایس ایف کی شاندار پہل سکولی بچوں کی ساہیتہ کے لیے وطرن کی پاتھیا سامگری اور چلے اس وقت یہ ہے مہت بڑی خبر آپ کو بتا دے اگلے چوبیس کھنٹے میں پنتھرہ اڑانے اور آئیں گی یہ کہا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے آپریشن گانگا کے تہت تین ہزار تین سو پچاس بھارتیر واپس لوٹ آئے ہیں تو اس وقت ویدیش منترالی کے پریس کانفرنس چل رہی ہے سنیے موسیقی اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں 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 اس کے علاوہ ایک ایسا کھول پیٹ بنایا جو کسانوں کو ہونے والے نقصان کو کردے گا آدھا مائنس پینتالیس ڈگری تاپمان میں بھی سینک لے پائیں گے دس ڈگری کا مزہ ٹینڈ کے اوپر لگائے جا سکیں گے کھول پینڈ اور تھوے وستہ کی منچ پر بھارت کی لیے شاندر خبر فروری میں جی ایسٹی کلیکشن میں اٹھارہ فیصدی کی بڑھوتری درج کی گئی چالو پیت ورش میں پانچ میں ور جی ایسٹی کلیکشن نے ایک کروڑ تیس لاکھ روپائی کو کیا پا چار مارچ کو وراد کوھلی کے کریئر کا سوہاں ٹیسٹ میچ ہوگا پی سی اے نے سٹیڈیوم کی چھمتہ کے پچاس فیصدی پھر کو میچ دیکھنے کی انمتی دے دی ہے بھارت شلنکہ کی ویٹ میں چار مارچ کو کھلا جائے گا پہلا ٹیسٹ میچ محالی میں ہوگا یہ مقابلہ سو ٹیسٹ میچ کھلنے والے بھارت کے باہر میں کھلاڑی بن جائیں گے وراد کوھلی دنیا میں اب تک ستر کھلاڑی ان کے پاس ہے یہ اپلاپ تھی موسیقی